موسیقی موسیقی اور پھر مسلسل دو سالوں تک ناکامی کی تلخی اور کرواہت لیے ٹوٹے ہوئے گھڑے نے ایک دن اس عورت سے کہا میں اپنی اس معذوری کی وجہ سے شرمندہ ہوں جو پانی تم اتنی مشکت سے بر کر اتنی دور سے لاتی ہو اس میں سے کافی سارا صرف میرے ٹوٹا ہوا ہونے کی وجہ سے گھر پہنچتے پہنچتے راستے میں ہی گر جاتا ہے گھڑے کی یہ بات سن کر بڑیا ہنس دی اور کہا کیا تم نے ان سالوں میں یہ نہیں دیکھا کہ میں جس طرف سے تم کو اٹھا کر لاتی ہوں ادھر تو پھولوں کے پودے ہی پودے لگے ہوئے ہیں جبکہ دوسری طرف کچھ بھی نہیں اگا ہوا مجھے اس پانی کا پورا پتہ ہے جو تمہارے ٹوٹا ہوا ہونے کی وجہ سے گرتا ہے اور اسی لیے تو میں نے نہر سے لے کر اپنے گھر تک کے راستوں میں پھولوں کے بیچ بودیے تھے تاکہ میرے گھر آنے تک وہ روزانہ اس پانی سے سیراب ہوتے رہا کریں ان دو سالوں میں میں نے کئی بار ان پھولوں سے خوبصورت گلدستے بنا کر اپنے گھر کو سجایا اور مہکایا ہے اگر تم میرے پاس نہ ہوتے تو میں اس بہار کو دیکھ ہی نہ پاتی جو میں تمہارے دم سے مجھے نظر آتی ہے یاد رکھئے کہ ہم سے ہر شخص میں کوئی نہ کوئی خامی ہے لیکن ہماری یہی خامیاں معذوریاں اور ایسا ٹوٹا ہوا ہونا ایک دوسرے کے لیے عجیب اور پرتاثیر قسم کے تعلقات بناتا ہے ہم پر واجب ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ان کی خامیوں کے ساتھ ہی قبول کریں ہمیں ایک دوسرے کی ان خوبیوں کو اجاگر کرنا ہے اور اپنی خامیوں معذوریوں کی خجالت کے بوجھ میں دب کر نہیں دکھا پاتے معذور بھی معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں اور اپنی معذوری کے ساتھ ہی اس معاشرے کے لیے مفید کردار ادا کر سکتے ہیں جی ہاں ہم سب میں کوئی نہ کوئی عہب ہے پھر کیوں نہ ہم اپنے ان عہبوں کے ساتھ ایک دوسرے کی خامیوں اور خوبیوں کو ملا کر اپنی اپنی زندگیوں سے برپور لطف اٹھائیں ہمیں ایک دوسرے کو اس طرح قبول کرنا ہے کہ ہماری خوبیاں ہماری خامیوں پر پردہ ڈال رہی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ